امام کی زندگی کے بارے میں سیرت کے بارے میں امام کی تحریک انقلاب کے بارے میں جاننا یہ ہماری ذمہ دار ہے کیوں؟ اس کے کچھ ریزن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے من ماتا ولم یاری فیمامہ زمانے ماتا میتتن جاہلیہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے تو ہم معرفت امام کی حاصل کریں تاکہ اپنے آپ کو جاہلیت سے جہالت سے نکالیں یہ بہت بنیادی چیز ہے حکم ہماری لیے لہٰذا ہم کو اس پر عمل کرنا ہے ایک دوسری چیز کی ہم سب کی یہ تمنہ ہے کہ ہم امام کے ناصر بنیں کوئی ایسا نہیں جو یہ کہہ کہ ہم امام کے ناصر بننا نہیں چاہتے ہم امام کے ناصر بنیں ہم امام کے صحابی بنیں اور مسئلہ اس کا نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی تحریک ہو تو نصرت کرنے والے بھی مثلا ایک وہ ہوتا ہے جو بہت دور سے نصرت کر رہا ہے اور ایک ہوتا ہے جو بہت نزدیک سے تو ہم کیا بننا چاہتے ہیں دور والا ہے نزدیک والا نزدیک والا بننا چاہتے ہیں آیا جس امام کو ہم پہچانتے ہی نہیں اس کے ناصر بن سکتے ہیں چاہتے ہیں کہ نزدیک والے بنیں اور صلاحیتیں اگر معرفت نہیں ہے تو بالفرص دور والی بھی نہیں ہے جتنی زیادہ ہمارے اندر معرفت پیدا ہوگی اتنا ہم امام کے نزدیک جائیں گے لہذا وہ معرفت پیدا کریں مختلف جہاز سے ہی یہ معرفت ہے یہ معرفت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم معلوم کر لیں بعض وقت بیزی کیا جاتا ہے کہ امام صلی اللہ کہاں پیدا ہوئے ان کے عمر کیا ہے غیبتِ کبرا کتنے سال ہے غیبتِ صغرہ کتنے سال ہے اور فلاں فلاں ٹھیک ہے یہ بیسک چیزیں معلوم ہونا چاہیے لیکن صرف اتنا جاننے کی بنیاد پر معرفت نہیں ہے امام کی صیرت معلوم ہونا چاہیے امام ہم سے کیا چاہتے ہیں امام کیسے اصحاب چاہتے ہیں تیسی چیز خودِ انتظار کو عبادت کہا گیا ہے بے انتہا روایات ہے ہمارے پاس کہ جہاں پہ افضل العبادہ کے لفظ استعمال کی گئی ہے افضل ترین عبادت ہے انتظارِ فراج مختلف عنوان سے یہ روایت ہے خب جس امام کو ہم پہچانتے نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے واقعی منتظر ہو سکے ہوں آنے والے ہیں ایک امام پہچاندے نام یہ ہے اور فلاں یہ ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ انتظار کا مطلب عمل ہوتا ہے انتظار کا مطلب عمل ہوتا ہے بعض اوقات کوشش ہوتی ہے کہ انتظار کو عمل سے دور کر دیا جائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے یہ عقل کے خلاف ہے احمق لوگ تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے انتظار کرو بغیر کچھ کی انتظار کرو جاہل لوگ تو ایسا کہہ سکتے ہیں کوئی بھی سمجھدار پڑھا لکا انسان ایسا نہیں کہہ سکتا ہے چوتھی چیز یہ ہے کیونکہ دنیا کو معلوم ہے کبھی بھی دین کو کم نہ ہلکے میں منا لے دنیا کو معلوم ہے کہ امام آئیں گے تو دنیا کا جتنا بھی نظام الظلم ہے سب خطرے میں پڑے گا بن سلمان محمد بن سلمان اس کو پھڑا محمد بن سلمان کہتے ہیں اچھا نہیں لگتا تو خالی بن سلمان سے کام چلا ہیں بن سلمان کا وہ جو اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہم امام سے مقابلے کے لئے تیار ہیں وہ کس پس منظر میں ہے وہ یہودیت کے گود میں بیٹھا ہوا ہے وہ امریکہ کا غلام ہے امام کے ظہور کے مسائل ناصرین کے صفات آج درواقع دنیا کی استقباری اور استعمالی طاقتوں کو پرابلم ہی ان لوگوں سے ہے جن کے اندر امام کا ناصر بننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے یہ بات ہم نے اس سے کافی پہلے کہا تھا کہ امام پردہ غیب میں ہے نظام پردہ غیب میں نہیں ہے نظام پر عمل کریں ہم خود بخود امام کے ناصر بن جائیں گے دشمنوں کو پرابلم ہوگی تو انٹرنیشنل لیویل پر پوری دنیا کے ادباع سے یہ دو سسٹم ہیں نظام عدل نظام ظلم امام نظام عدل کو لے کے آئیں گے نظام ظلم کو اس سے پرابلم لہذا سازشیں ہیں اس کے خلاف مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں مشکلات جس کے نتیجے میں خود امام کے نام پر بہکانے کی کوشش ہو دی لہذا اگر ہم امام کو نہیں پہچانتے ہوں گے جس طریقے سے آپ دیکھیں نا ایمہ کے نام پر لوگوں کو شرک تک لے جائے جا رہا ہے اسی طریقے سے امام کے نام پر امام سے دور کیا جا رہا ہے اگر ہمارے پاس امام کی معرفت نہیں ہوگی تو کوئی آکے کچھ بھی ہم کو امام کے نام پر دے دے گا ہم کو لینا پڑے گا بہت سے لوگ خوش ہو کے لیں گے کہ ہم کو نہیں معلوم تھا انہوں نے کچھ دے رہا ہے شکریہ آپ کا کس چیز کا شکریہ دھوکہ دے رہے ہیں بہکا رہے ہیں گمراہ کہہ رہے ہیں تو وہ گمراہی جو امام کے نام پر ہمارے درمیان پھیلائی جا رہی ہے اس سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم آئے اندر معرفت امام تاکہ اس طرح کی گمراہیوں سے ہم محفوظ رہیں لہذا مختلف جہز سے صرف اتنے ہی اس ہفتے آپ کی خدمت پر آس کریں گے مختلف جہز سے امام کی سیرت کو امام کے کردار کو امام کی تحریک کو امام کے انقلاب کو امام کے ناصرین کے صفات کو پہچاننے کی کوشش کریں اور غیبت امام میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کریں سسٹم نہیں تبدیل ہوا امام پردے غیب میں گئے ہیں نظام نہیں تبدیل ہوا ہے ایسے امام پرس کوئی وہ روایت نہیں ہے کہ پردے غیب میں ہے تو فلا فلا چیزیں جو ہے واجبات میں سے نہیں ایسا نہیں ہے بعض زبوں پر بہت معمولی سا فرق ہے وہ بھی اتنا عملی اس میں اس کا اثر نہیں پہنچتا ہے لہذا امام اگر پردے غیب میں ہیں تو شریعت وحی ہے شریعت میں فرق نہیں ہے نظام وحی ہے نظام میں کوئی فرق نہیں ہے بے اعینہ ہی وحی ہے اور اس نظام پر بے اعینہ ہی عمل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے